سابق وزیراعظم نواز شریف کی لندن آمد مریم نواز اور نوازی ماہ نور صفدر بھی ہمرا ہارلے سٹریٹ اسپتال میں اہیہ کلسون نواز کی آیادت کی کلسون نواز تین روز سے اسپتال میں زیر اراج ہیں آج سیاست پر بات نہیں کروں گا اہلیہ کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے قوم کی دعاوں کی ضرورت ہے نواز شریف کی میڈیا سے گفتگو عمران خان نے اپنے ایم پی اے نکال کر اعتراف کر لیا کہ سینٹ الیکشن میں دھاندلی ہوئی نواز شریف سے سوال نواز شریف مائلی خیز انداز میں مسکرائے اور جواب بھی بغیر چلے گائے نرندر موڈی کی دولت مشترکہ سبرا کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن آمد کشمیری اور سکھ کمیونٹی سڑکوں پر آگئی بھارتی وزیراسن کے خلاف شدید نارے بازی ترنگا بھی نظر آتش انٹرنیٹ اور سیٹلائی ٹیکنالوجی قدیم بھارت کی ایجاد ہے بھارتی ریاست کے وزیر اعلیٰ کا دعویٰ تریپورا کے وزیر اعلیٰ نے نئے دعویٰ نے پوری دنیا میں بھارت کا مساق بنا دیا سوشل میڈیا پر بھی خوب تنس کا نشانہ بنایا گیا میکسیکو کے جنوب مغربی علاقے میں پولیس اور جرائم پیشہ افراد کے درمیان جھڑپیں فارنگ کے تبادلے میں چھے پولیس اہلکاروں سمیت دیس افراد ہلاک لیبیا کی فوج کے چیف آف سٹاف جنرل عبدالرزاق النظوری کے کافلے پر کار بم دھماکا جنرل عبدالرزاق محفوظ رہے حملے میں ایک شخص ہلاک اور دو زخمی ہوئے ترک صدر کا ملک میں ڈیڑھ سال قبل انتخابات کرانے کا اعلان پارلیمانی اور صدارتی الیکشن چوبیس جون کو ہوں گے تیوب اور دوان کہتے ہیں جو بھی جیتے گا وہ پارلیمنٹ کی بجائے صدارتی نظام کو مستحکم کرے گا عدلیہ کے خلاف زہر اگرنے والے گرفت میں آکا ایک قصور میں پولیس کی قاربائی عدلیہ مخالف ریلی اور نعرے باسی پر رکن قوم اسلاملی وسیم شیخ اور ایم پی اے نائم صفتر کو گرفتار کر لیا کیا ستر سزاد لیگی قارکنوں کے خلاف مقدمات درچ چالیس حوالات میں بد دیگر کی تلاش میں بھی چھاپے ووٹ کی عزت کا شور مچانے والوں پہلے اپنے عراقین اسمبلی کو تو عزت دو ایک اور نون لیگی ایم اے نے پھٹ پڑے اینے ایک سو تیراسی احمد پور شرقیہ سے منتخب علی حسن گلانی کی اپنی ہی قیادت پر تنقید کہا عود شریفتہ احمد پور شرقیہ دو رویا سڑک کا وعدہ کر کے دھوکہ دیا گیا عربوں کے درخت کٹ گئے سڑک پھر بھی نہ بنی فنڈس میں تاخیر سے لاغت عربوں روپے بڑھ گئی وزیراعظم نے نامکمل منصوبے کا ہی افتتہ کر دیا موسیقی نیب کا کھراشی میں صوبائی سیکریٹریٹ پر شاپا سیٹری بلدیات کے پرائیوٹ سیکٹری کو کرفتار کر لیا رمضان سولنکی کے قبضے سے بھاری مالیت میں نگدی اور سونا برامت زمینوں کی دستاویزات ہی قبضے میں لے لی گئی بلدیاتی کاؤنسل سے مہانہ بھتتا رسولی کے الزمات کی تحقیقات جاری کپتان کا سینٹ الیکشن میں ضمیر بیسنے والوں کے خلاف بڑا ایکشن رکوم لینے والے بی سرکان کی نشاندے ہی شو کاؤز نوٹس دے کر پارٹی سے نکالا جائے گا عمران خان کہتے ہیں الزمات کی صد میں آنے والوں کو جواب کا موقع دیں گے پھر نام نیپ کو دیے جائیں گے جانتے ہیں باقی پارٹیوں کے لوگ بھی بکے ہیں ہمت ہے تو وہ بھی اپنے لوگوں کو نکال کر دکھائیں پی ٹی آئی چیئرمن کا چیلنج چیس جسٹس آف پاکستان آج اور کل پشافر میں عدالت لگائیں گے خیبر پاکتوں خواہ میں ہسپتالوں کا محلک فصلہ ضائع کرنے اور ہسپتالوں کی حالت زار سے متعلق کیسز کی سمات آج ہوگی فضائی آلودگی اور صاف پانی کی پرہمی سے متعلق مقدمات جمعے کے روز سنے چاہیں گے کراسی میں قانون نافذ کرنے والے داروں کی ناغن چرنگی پر کاروائی اے ڈی اے کا آفیسر زیر حراسر تفتیش کے لیے نامالو مقام پر منتقل فیصل شیرازی ایمکی ایم پاکستان کا جوائنٹ سیکٹر انچارج تارگٹ کلنگ اور زمینوں پر قبضے میں ملوث ہے لاہور میں جرافک حادثات میں ایک شخص جان بہت تین زخمی ہو گئے فیروز پور روڈ پر ٹرالا کی ڈکر سے نوجوان جان بھاک کنار روڈ پر بیجنگ اڈر پاس پر ٹرک اور پیک اپ میں ٹکر تین افراد زخمی سوابی اور گردوں نواہ میں تیز بارش اور یالہ باری سڑکیں سفید ہو گئیں پارا گرنے سے معسم بھی خوشگوار ادھر پشاور نوشہرہ میں بھی ریم جم چمن میں بارش کے بعد ندی نالوں میں تغیانی کئی مویشی بہ گئے سبی میں جشن بہارہ سپورٹس میلا طلبہ طلبات نے بہترین پرفارمنس سے دیکھنے والوں کے دل جیت لیے میلے کے اختتام پر اینامات تقسیم کیے گئے اور ہالی ووڈ کی ایکشن سے بھرپور تریلر فلم ان دارکنیس کا نیا ٹریلر زاری شایقین پتسیس مائی کو فلم بڑی سکرین پر دیکھ سکیں گے موسیقی